چمپا کے پھول اور اس کا پرفیوم خواتین کے لیے بہترین اور تازگی بھرا احساس چمپا کے پھول جس کا درخت ہمارے گھر کے بیرونی دروازے کے ساتھ لگا ہوا ہے اور صبح گیچ پر پھول بکھرے دیکھ کر طبیعت شعاداب ہو جاتی ہے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب تک انسان ان کا پتہ نہ چلا لے ایک پھانسی چھو بھی رہتی ہے پلومیریا کی خوشبو سے متاثر ہو کر میں بھی اس کی تلاش اور خوج میں لگیا سب سے بڑھ کر یہ تلاش کے کیا اس پھول کا پرفیوم بھی دستیاب ہے کہ نہیں چمپا یا پلومیریا نامی یہ ایک خوبصورت و سیرت پھول ہے خوبصیرت ان معنوں میں کہ بھینی بھونی سی من بھاتی خوشبو ہے ایسی مظہور گن اور بھینی بھینی خوشبو کے جو دل و جان کو تازگی سے بھر دیتی ہے یہ خوشبو تیز اور بھاری نہیں ہوتی بلکہ طبیعت میں ایک عجیب سی مصررت بھر دیتی ہے چمپا کی خوشبو دھیمی دل فریب اور دور تک پھیلنے والی ہوتی ہے اس سے قطع نظر کے آپ کون ہیں کیا ہیں خوش ہیں یا اداس آگے بڑھ کر اپنی گرف میں لے لیتی ہے اور گرفتار بلہ سب کچھ بھول کر بس اسی میں کھو جاتا ہے شام کو اندھیرے ساتھ ساتھ گہری ہوتی جاتی ہے اور دور سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ چمپا یہی کہیں ہے گہرے سب سپتوں کے درمیان اس کے سفید پھول اندھیرے میں اور بھی چمکتے ہیں اور اس کا نظارہ تلسماتی سا ہو جاتا ہے شاید اسے تلسم نے برازیل کے لوگوں کو اسے لیڈی آف دی نائٹ کہنے پر اکسایا اور اپلی کا فرنگی پانی خاندان تو اس کے عطر سے ایسا مہکا کہ اب خود چمپا یورپ میں فرنگی پانی کہلاتا ہے میرے خیال میں خواتین کے لیے اس سے بہتر پرفیوم کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا خاص طور پر ہر گرمیوں کے موسم میں اس کی بھینی بھینی دل فریب خوشپو کا مقابلہ کوئی اور پرفیوم کر ہی نہیں سکتا یہ پھول مختلف پرفیوم کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے لیکن اس کی انفرادی خوشپو کا پرفیوم بھی دستیاب ہے خواتین ضرور آزمائیں ماہرین نے اس کا وطن جنوبی اور وسطی امریکہ اور بطور خاص میکسکو کو قرار دیا ہے جبکہ کچھ ماہرین اس کے آبائی وطن میں جنوبی ہندوستان کو بھی شامل کرتے ہیں اس کے آبائی وطن کی اسی وسط نے اس کے کئی ناموں کو جنم دیا مغرب میں تو اس کی نباتاتی نام یعنی پلومیریا کو ہی خبولیت کی سنت حاصل ہے لیکن ایک اور نسبت سے اسے ایک فرانسیسی معزز خاندان کے نام فرنگی پانی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے یہ وہ خاندان ہے جس نے اس کی مسہور کن خوشپو کو اتر کی صورت میں پوری دنیا میں متعارف کروایا انگریزوں نے اسے ہندوستان کے مندروں میں دیکھا تو انڈین ٹیمپل ٹری کہا دل و دماغ کو اپنی گرفت میں لے لینے والی اس کی نازک خوشپو شام کو اور بھی گہری ہو جاتی ہے تو برازیل کے لوگوں نے اسے لیڈی آف دی نائٹ کہا برسغیر کے تول و ارز میں اور مشرق بعید میں اسے چمپا کہا جاتا ہے اردو اور فارسی میں یہ گلے جین کہلاتا ہے سری لنکا کی قدیم زبان سنہالی میں اسے ارالیا اور پانسا مال یعنی مندر کا پھول کہا جاتا ہے اس بحث سے قطع نظر کہ برسغیر اس کا آبائی وطن ہے یا یہ بعد میں یہاں کاشت ہوا ہندو اور بدمت کی کئی مذہبی رسومات اس کی شمولیت کے بینا ادھوری رہتی ہیں چمپا گلچین یا فلومیریا ایک چھوٹے قط کا درخت ہے اور پولدار درختوں اور جھاڑیوں والے بڑے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اس وسیخ خاندان کے کچھ اور عراقان بھی ہمارے ماحولیات نظام کا حصہ ہیں اور کچھ صدیوں سے کاشت ہونے کے باعث اب اپنے ہی سمجھے جاتے ہیں ان میں قابل ذکر نام اسٹونیا، کنیر اور پیلی کنیر وغیرہ ہیں برسغیر پاک و ہند میں اس کی دو اقسام زیادہ کاشت ہوتی ہیں دونوں اپنی ظاہری وزہ قطع خوشبو اور قدبت کے اعتبار سے کچھ کچھ مختلف بھی ہیں اور مماسلت بھی رکھتی ہیں ایک کے پتے لمبے مگر نوکدار ہوتے ہیں جبکہ دوسرے کے لمبے اور گول سرے والے ہوتے ہیں ایک کی خوشبو دھیمی اور دور دور رہنے والی جبکہ دوسرے کی آگے بڑھ کر لپٹ جانے والی ان ظاہری اختلافات کے باوجود ان کی نباتاتی تفصیلات اور بڑھوتری کی آدات ایک سی ہوتی ہیں تفصیلی تذکری کے لیے ہم نے گول پتے والی زیادہ مقبول قسم کا انتخاب کیا ہے جنوبی ہندوستان اور اس کے دوسرے آبائی علاقوں میں چمپا چالیس فٹ تک بلند ہو سکتا ہے لیکن ہماری آب و ہوا میں یہ بیس فٹ سے شازو نادر ہی اوپر ہٹ جاتا ہے پتوں کی چھتری دس سے پندرہ فٹ چاروں اطراف پھیلی ہوئی اور گول ہوتی ہے اپنی مخصوص وزہ قطع کے باعث دور ہی سے پہچانا جاتا ہے پتے چوڑے ہوتے ہیں اس کی شکل و صورت کو نباتاتی زبان میں اوبو ویٹ کہا جاتا ہے یعنی نیچے سے تنگ اور آگے سے چوڑے اور گول شائر انہیں محبوب کی یاد میں بہائے جانے والے آنسوں سے تشبیح دیتے ہیں چمپا کو اپنے اشعار میں بطور استعارہ جگہ دینے والے شائر کی فیرز طویل ہے اور اس میں بڑے صغیر کے عظیم شائر چناب رابندر نات ٹیگور کا نام بھی شامل ہے انہوں نے بھی اس مہکتے حسن کو اپنے جذبات کے اظہار کے لیے چنا موسیقی